امیجن کریے کہ ایک بہت بڑا پانی کا جہاز ہے اور اس پانی کے جہاز پر کافی لوگ سوار ہیں اور ان لوگوں میں سے کچھ لوگ بہت امیر ہیں جو اوپر کے ڈیک پر رہتے ہیں اور ان امیر لوگوں میں ایک خوبصورت اور طاقتور انسان ہے جو بولنے میں بہت شاندار ہے اور اس سے بات کر کے محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارے سارے پرابلمز کو یہ جانتا ہے تو امیر لوگ یہ تائے کرتے ہیں کہ یہ جہاز بہت خوبصورت ہے کیوں نہ ہم اس جہاز پر قبضہ کر لیں اور پھر اسے وسط دشاں میں لے جائے جس بھی دشاں میں ہمارا دل جائے اور نیچے کے ڈیک پر بہت سارے لوگ رہتے ہیں جو انہی امیر لوگوں کے جاتی سے ان کے قبیلے سے آتے ہیں لیکن وہ اتنے امیر نہیں ہیں وہ مدھیم ورگ یا اس سے نچلے کا ورگ ہے جو نیچے کے ڈیک پر رہتا ہے اور اس جہاز کو ایک بہت شاندار کپتان اور اس کے ٹیم اس نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے تو امیر لوگ یہ منصوبہ بناتے ہیں کیونکہ ہماری برادری ہماری جاتی جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے تو اس جہاز پر قبضہ بھی ہمارا ہونا چاہیے تو وہ کیپٹن کو جا کر کہتے ہیں کیپٹن انہیں دیکھتے ہی کہتا ہے کہ اچھا ہوا صحیح ٹائم پر آپ لوگ آئے میں یہ چیتاونی جاری کرنے والا تھا سامنے ایک بہت بڑا توفان ہے جو دکھ رہا آتا ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ توفان اوفان چھوڑو جہاز اسے ہمارا آدمی جلائے گا تو کیپٹن کہتا ہے excuse me کونسا آدمی کہ یہ جو دکھنے میں سب سے خوبصورت ہے جو بولنے میں سب سے اچھا ہے جسے ہمارا سمرتن حاصل ہے جس کے کپڑے پہننے کا ایک سٹائل ہے جس کو دیکھ کر ہی ہم اس پر محیط ہے یہ ہی وہ جہاز چلایا تو جہاز کا کپٹن کہتا ہے کہ صاحب یہ کیسے چلائے گا جہاز کیا ان کے پاس وہ navigational skills ہیں تو کہا نہیں navigational skills تو نہیں ہیں اُلٹا ہے تھوڑا سا بہت دور کا یہ دیکھ نہیں پاتے اور سننے میں بھی تھوڑی سی کمی ہے لیکن ہم سب کا دل ان پر محیط ہے کپٹن کہتا ہے کہ physical strength ٹھیک ہے دکھنا handsome looks ٹھیک ہے لیکن navigation میں expert ہونا زیادہ ضروری ہے وہ wisdom وہ knowledge کہ جہاز کسی طوفان سے کیسے نکلتا وہ میرے پاس ہے امیر لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آتی کہ how dare you تم نے ہم سے زبان کیسے لڑائی تو وہ گریبوں کو اشارہ کرتے ہیں اور گریب پھر اس کیپٹن کو پکڑ کر اس کے ہاتھ پر بان دیتے ہیں اور وہ زیادہ resist نہ کرے اس لئے اس کے موہ میں ایک بری بوٹل شراب کی انڈیل لیتے ہیں ہاتھ پر پھندہ ہوا وہ کیپٹن اب وہ آپ نشے کی حالت میں دور سے اپنی ship پہ قبضہ رکھتا ہے اور اب اس پورے ship کا جو جہاز ہے وہ راجے یا سماج کا پرتی ندھت ہوئا ہے اب وہ کوشل والے کے پاس نہیں ہے جس کے پاس دکھشنتہ ہے اس کے پاس نہیں ہے اب یہ اس handsome انسان کے پاس ہے جس میں وششکتہ کی کمی ہے جس میں آوشک wisdom اور گیان کی کمی ہے لیکن وہ سب کا favorite ہے وہ اس کے پاس ہے the sailor now represents the citizens اور the masses ایسا ان کو لگتا ہے امیر لوگوں کو بھی لگتا ہے اور نیچے کے deck پہ جب اسی برادری کے گریب لوگ ہیں انہیں بھی لگتا ہے کیا اس کے پاس knowledge ہے training ہے navigation ہے نہیں اب آپ اس کہانی کو سن کر جس بھی دشاں میں اپنا دماغ دوڑا رہے ہوں گے لیکن میں نے چند پنے plateau کی جو بہت بڑے یونان کے بہت بڑے philosopher تھے گریس کے ان کی view of democracy plateau کی democracy سے اس بچے نے اپنے ایسے میں جو لکھا تھا وہ لکھا وہ سنایا ہے اسی بنا پر کئی بار آپ کے نمبر اتنے زیادہ آتے ہیں کہ آپ کا selection ہو جاتے ہیں تو regardless of the understanding or capability because of the majority we have the right to govern کیونکہ majority ہمارے ساتھ کیونکہ ہمارے ساتھ وہ لوگ ہیں جو ان کی تعداد اس جہاز پر زیادہ ہے اس لیے اس جہاز کو چلانے کا حق بھی ہمارے ہی پرتینیدی کے پاس رہے ہیں plateau لکھتے ہیں یہ democracy کا سب سے بڑا disadvantage کوئی ایسی بات کریے کہ maximum لوگ آپ کا سمرتھن کرے کوئی ایسی بات کریے کہ ہر کوئی چاہے کہ آپ ہی ہمارے جہاز کا navigation کرے یہ democracy کا سب سے برا سب سے برا وہ ہے کیا سمجھ شمتہ اس کی پرواہ کیے بھی اور امیر لوگوں کے sponsor کریے جانے پر گریب لوگ جو revolution لاتے ہیں اور جو جہاز کا اصلی captain اس کے order and reason ہوتا اور جو جہاز پر اس برادری سے نہیں ہیں minorities ہیں وہ چپ چاپ اپنی جان بچانے کے لئے آنکھ تک تک لگا کے دیکھتی ہے اور کچھ لوگ ہیں اس برادری میں بھی بہت شریف ہے لیکن اب وہ اس mutiny کو دیکھ کر اور اس طاقت سے جو جہاز پر قبضہ ہو ہے اسے دیکھ کر بھی جو چپ ہو گئے ہیں پلائٹو اپنی بک میں کہتے ہیں کہ democracy کا second disadvantage لوگ اپنی چھاؤں پیشن کے بات کرنے والے پیچھے آنکھ موند کر چلنے پائیڈ پائیپر ایک بچپن میں لیسن تھا ایک باسوری بجانے والا ایسا انسان جنہیں موسم کا پتہ ہو ہوا اور دشاؤں کا پتہ ستاروں کا گیان ہو ایسے knowledgeable philosopher king جنہیں governance کی complexity سمجھ میں آتی ہو ایسے skilled navigator نہیں ملتے اور یہیں پر وہ لوگ جو ایک آندولن کھڑا کرتے ہیں اور اٹھا کر جو لائک ہے اسے ہٹا دیتے اور اپنے popular opinion کی وجہ سے ایسے انسان کو چھن کر لاتے ہیں جو superficial quality رکھتا ہے جو good governance کے باتوں کو بارے میں نہیں جانتا لیکن امیر لوگ اس کی ہر قریا کلاپو کو پوسٹر لگا کر یہ دکھا دیتے ہیں کہ صاحب یہ جو ہے اس سے زیادہ دنیا میں کوئی نہیں جانتا تو every mouth of communication every piece of communication جو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اس طرح کی democracy کے critic نہ صرف plateau رہے بلکہ Aristotle رہے Socrates رہے وہ retire رہے اور یہ والی جو democracy ہے یہ اصل democracy نہیں ہے احسان کا دعوی اس میں بھیر تنتر ہے لوگ تنتر کے لوگ سموحید ہو جائے اسے demogogery کہتے ہیں یہ word یوز کیا ہے plateau نے اپنی کتاب میں کہ demogog کچھ ایسا کر کے دکھاتے ہیں کہ ساری جنتہ آنکھ مون کر ان کے پیچھے پیچھے چل پڑتی ہے اس کے لاوہ plateau لکھتے ہیں کہ جوڑ توڑ سے لوگ سکتہ حاصل کرتے کچھ نہ کچھ باٹ کر جس کی وہ جگیاسا یا اکچھا رکھتے تھے لوگ اسے manage کرتے ہیں manipulate کرتے ہیں تو کیا ہمیں ایسی ایسے governance ایسے لوگوں کے ہاتھ میں سوپنا چاہئے یہ سوال وہ اپنے plateau اپنی کتاب پہ پوچھتے ہیں یہ ہی بات اس نے ایسے میں لکھی اب آپ بتائیے اگر آپ آئی اس کے teacher ہوتے تو ایسے بچے کو select کرتے کی نہیں کرتے پلیٹو کہتے ہیں اگر اچھی majority ہے اس کے پاس brute majority کہتے ہیں مطلب بہت بڑا بہومت ہے اس کے پاس تو پھر تو شامت آگئی باقی سب لوگوں جو اس کے برادری کے نہیں ہے اب وہ اتیا چار کی طرف لے جائے کیا پتہ جن cabins میں آپ رہ رہے ہوں ان cabins کو ہی وہ جہاز پر گرا دیں لیکن بیوستہ اگر بہت مضبوط اور بہت majority والی نہ ہو تو بھی جوڑ توڑ سے کیونکہ democracy میں ایک انتر نیحت استھرتا ہوتی ہے ہے لیکن کم majority تو کیا پتہ آپ کی party کے دو ٹکڑے کر دی تو اس کا solution کیا ہے تو ایریسٹوٹل بڑا اچھا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دو صدن ہونے چاہیے ایک صدن میں بدھی مان لوگ جو گیاتا ہیں انٹلیکچول ہیں جو سچ میں گورننس موسم ستارے ہوا برسات کا گیان رکھتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو سیلرز بنانا چاہیے کیا ہمارے four fathers of constitution یہ بات نہیں جانتے تھے ان کا ماننا تھا کہ ہر انسان الیکشن لڑنے کے لئے نہیں بنایا تو پھر ہمیں ایک ایسا چیمبر بنانا چاہیے جہا بینہ الیکشن لڑے سے ہیں کوئی public services سے ہیں کسی نے social work کیا ہے کوئی art literature science میں اچھا نام رکھتا ہے ایسے لوگوں کو اٹھا کر literature science agriculture cooperative societies کے لوگوں کو اٹھا کر جس راج صبح میں ڈالا جائے تو لوگ صبح میں اگر کچھ لوگ اپنے دھنبل باہو بل سے جیت کر بھی آ جائے اپنے لوگ لبھاون واد سے امیروں کے sponsor کرنے پر لوگ لبھاون واد سے میڈیا کمیونکیشن پر قبضہ کر کے جیت کر بھی آ جائے تو راج صبح میں کم سکم راج صبح میں کم سکم ان کے پاریت کی بلز کو ہم روک سکتے اس لئے ایک راج صبح بنائی گئی مکس گورنمنٹ لائی گئی انٹیلیجنسی اور انٹیلیکچول بھی ہو اور لوگوں کے پرتی نیدھی بھی ہو اور لوگ اتنے جاگرک ہو کہ پیسے اور دھنبل اور باہو بلکہ وہ ایسے لوگوں کو چندتے ہو جو سچ میں ان کی آواز اٹھانا جانتے لیکن association for democratic reforms کا ایک report ہے 2019 کی لوگ صبح کے بارے میں ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ لوگ صبح 20 کروڑ 94 لاک وہ بھی ایک نمبر میں اور ہم سب جانتے کہ الیکشن میں دو نمبر کا پیسہ یوز ہو تو چلو کم سے کم راجی صبح میند ہے لیکن راجی صبح میں وہ report کہتی ہے کہ 60 کروڑ 74 لاک کے آس پاس 60 کروڑ 64 لاک کے آس پاس راجی صبح راجی صبح کی پونجی کا ایفریج ہے اس کا مطلب ہے جہاں پر دھن اور باہو بل ہے وہ تو وہاں جوید کے آرہا ہے لیکن راجی صبح میں جہاں پر intellectuals ہونے چاہیے جہاں پر intellectuals ہونے چاہیے جہاں پر چیزوں کو revise کرنے والا ہونا چاہیے جہاں چیزوں کو دھیرے دھیرے سمجھ کر دیش ہط میں نرنے لینے چاہیے debate ایک debate سماج میں پیدا ہونے چاہیے وہاں پر ایسا بھی ہوا ہے کہ کئی سانسدوں کو نکال کر پھیک دیا گیا پلیٹو اپنی کتاب میں کہتے ہیں education بہت well informed electorate بنانا یہ university وں کا کام ہے جو صحیح متداتا ورگ کو صحیح شکشہ کا مہت ہو ہے جو سچے leaders ہیں اور جو demagogue ہیں یعنی کچھ لوگ لبھاون واد والے ہیں اور جو سچے leader ہیں اس میں جو تمیز ہے وہ سکھانے والا گیان دینا یہ university وں gogs میں demagogue آپ سمجھ جائیے جو طرح طرح سے گریبوں کی سیوہ کرنا دکھاتے ہوں کہ ہم سیوہ کر رہے ہیں لیکن اس کے بدلے انہیں کسی نہ کسی طرح کے چکر میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کر کے اپنی طرف کرنے میں ماہر لوگ ہیں تو جب تک university یہ یہ کام نہیں کریں گے جو university یہ کام کر رہی ہیں اس میں protest پر ہی بیان آگیا ہے تو dangers of the mob rule کی طرف ہم جا رہے ہیں elected leaders کے rule کی طرف نہیں جا dangers of mob rule کی طرف جا رہے ہیں اور mob rule تو وہ نیچے والا deck ہے اوپر والا deck جہاں سے والا deck ہے وہاں پر lack of informed decision نہیں کی ایسا نہیں ہے کہ universitiyah ہی ہمارے مداتاؤں کو پڑھاتی ہیں کچھ اچھے channels ہیں جو اس بحث کو پیدا کرتے ہیں بھی رشاسن کے خطرے کو دکھاتے ہیں اور لوگوں کو رکھانکت کرتے ہیں کہ اس طرح کا سچا leader تمہیں کرنے والے ہر بات کو سپن کر کے گھومانے والے لوگ پریہ سپنر چنے جاتے ہیں اور یہ لوگ پریہ سپنر جو ہوتے ہیں یہ لوگوں کا شوشن کرنے ہیں بڑے پرباوشالی ہوتے ہیں وہ قرید قرید کر کسی پرانے زخم کو نکالتے ہیں اس میں ہاتھ ڈال کر اس زخم کر کے اس کا خون بہات ہیں یہ سپنر چن کر آتے ہیں یہ ہے وہ انماد پورن راجنی تھی جس سے اس وقت پلیٹو کے انسار لوگ چوج رہے وہ تیجنہ کی بہاونہ ہے سامو ہی کلام بندی ہے یہ ہی بس وہ چیز ہے جو اس کو دیکھ نا چاہتے ایک ہائی بریڈ گورنمنٹ جس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہو ڈیموکرسی بھی ہو اور ایک جانکاری رکھنے والی جنتہ بھی ہو ایسے ڈیموکرسی ابھی بہت دور ہے بہت دور ہے ڈیموکرسی کے نام پر بانگلہ دیش میں دیکھئے کیا ہو رہا ہے ڈیموکرسی کے اسے وہاں پر ہٹا رکھتے ہیں اور ہٹاتے ہیں تو یہ جو electoral political گیری مینڈی رنگ کہتے ہیں گیری مینڈی رنگ کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو چیزوں کا خمانے اور کھیچنے کا بھیاس لوگوں کو جو آپ کے ساتھ نہیں ہیں ان کو پکش پات پون طریقے سے بدونام کرنے کا بھیاس جاتی یا بھاشائی الف سنکھ جو ہیں ان کی مطدان شکتی کو کمزور کرنے کا بھیاس ہے پلیٹو کہتے ہیں کہ ہر election سے پہلے ایسا ہو جاتا ہے اور اوپر کے ڈیک والوں نے جو جہاز پہ قبضہ کیا ہے اب وہ delimitation ایسا لائیں گے اور constitutions کو ایسا کٹیں گے کہ جو minority ہے وہ اور minority ہو جائے وہ اور minority ہو جائے district کی نئی boundaries آئیں گے ایک ہے ان boundaries میں آپ کی آواز کسی طرح کی نہیں رہے گی اگر کہیں پر minority کچھ majority بن کر بھی رہتی تھی جاتی ہے اور بھاشائی بھی میں صرف دھرم والی بات نہیں کہہ تو اس کے بھی اتنے ٹکڑے کیے جائیں گے کہ ان ٹکڑوں کے چلتے آپ کے vote کی کوئی value نہیں رہے اگلا problem ہے influence of money in the politics کہاں سے لائیں گے آپ اتنا پیسہ ایک report ہے کہ اب کوئی بھی مسلم منتری نہیں رہا پورے انڈیا میں بہت سوچنے والی بات اور سوچنے والی بھارتی جنتہ پارٹی جو ہماری سب سے لوگپری پارٹی ہے اس نے تین لوگوں کو ٹکٹ دیا تو وہ تک نہیں جیت کر آئے تو influence of money in the politics ہے آپ کبھی جو second party ہے Congress اس سے کبھی ٹکٹ مانگ کر دیکھئے وہ کہتے آپ میں winnabilیٹی نہیں آپ کہیں کہ میں نے party کی سیوہ کی کئی سال 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 سیوہ کی تو کہتے نہیں آپ میں winnabilیٹی نہیں پوچھا winnabilیٹی کیا ہوتی تین راجیوں کے متدان کا result آیا ہو ہے دیکھ لیجئے جس کے پاس پیسہ نہیں تھا وہ چنکر نہیں آ پایا لوگ سوا 2019 میں صرف پیسہ نہیں ہے 43 فزدی ایسے لوگ ہیں winner سے جن کے خلاف declared criminal cases ہیں اب جس کے خلاف declared criminal cases ہیں وہ بھی rape murder attempt to murder kidnapping crime against women جیسے cases جس کے خلاف آپ سوچئے کہ وہ جب چن کر آئے گا تو کیا لوگ کلیان کا کام کرے گا تھا اور exact آکڑ winner in لوگ سبح elections اس کا average asset 20 کروڑ 93 لاگ ہے اور راجی سبح کا 70 کروڑ 58 لاگ ہے جو میں آپ کے سامنے ڈسپلے کر رہا ہوں آپ دیکھئے اور educational details 5 12 5 24 24 دی اور graduate and above انہوں نے declare لیکن ہم سب جو انڈیا میں graduates ہیں ہم جانتے ہیں کہ graduation کام آرہا کیا مطلب یہ graduation life میں کہاں کام آتا ہے ہم جانتے تو major businesses بڑے ادیوگ والے لوگ جو ہیں وہ political representation کو جس کو sponsor کرتے ہیں کیونکہ سارے میڈیا چینل سنکے وہی چنکر آتا ہے سف ورث جوڑ دیا جائے مطلب ایک ایک ایبریج asset کتنی سمپتی ہے اس کو جوڑ دیا جائے تو 29 251 کروڑ کے آس پاس آتا 29 251 کروڑ کے آس پاس سوچئے اتنے اتنے طاقتور ہے وہ middle deck کے لوگ اور 40 فیزدی کے خلاف تو criminal cases بھی ہیں تو بہت ہی اوچے affluent individuals جن کو بولنے کا طریقہ ہو charismatic personality ہو جب وہ powerful cooperatives کے ساتھ ہاتھ میں لائے اور وہ یہ وعدہ کر دے کہ ہم صرف تمہارے لئے کام کریں گے تو جو democracy تھی for the people of the people by the people وہ democracy اب ہو گئی for the one percent of the one percent by the one یہ حال دنیا کی ہر democracy کا ہمارے دیش پہ کوئی الزام نہ لگا ہے جرمنی united kingdom netherlands and sweden اس وقت یہ مانگ اٹھ رہی ہے کہ flow of money in the politics اور wealthy people جو بہت سمپتی والے سامنتی people ہیں ان کا legislature میں percentage کم کرنا چاہی اور یہ inequality جو ہے جو گریب اور گریب ہو رہا ہے امیر اور امیر ہو رہا اس inequality کو کم اور ختم کرنا چاہیے پیسہ جو ہے vote کا proxy ہے آج کل advertisement میں اتنا خرچ ہوتا ہے کہ ہر انسان کو یہ حق ہے کہ وہ چناؤ لڑے لیکن ہر انسان نہیں لڑ سکتا اور آپ کو کیا لگتا یہ facebook یہ youtube یہ tv یہ direct mail یہ سب بھی انہی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں جو بہت امیر ہوتے ہیں انہی کے internet companies ہوتی ہیں spectrum وہ internet کا signal جو ہمارے اس میں آتا ہے جس سے ہمارے data پر نظر رکھتے ہیں وہ سب انہی کے پاس ہوتی تو democracy بہت اچھی چیز ہے اگر ایک سجگ مد داتا ہو وہ سب کچھ جانتا ہو اور وہ جانتا ہو کہ جاتی دھرم سے اوپر اٹھ کر پیسو سے اوپر اٹھ باہو بل سے بینا impress ہوئے سچے leaders کو چند تو democracy سے اس کے بعد delay decision making ہوتی ہے policies آپ evaluate کر دیکھئے جب ایسا کوئی democracy چند کر آتی ہے تو صرف وہ decision دیتی ہے جو امیر جو بیچ کے deck کے امیر لوگ چاہتے ہیں جب free and fair elections ہی نہیں رہی جب citizens that is the time democracy decision making discussions considerations سب ختم ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اور ایسا کچھ حد تک ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے دیش میں ہو رہا ہے لیکن ہمارے دیش سے باہر پڑوسی ملکوں میں زیادہ ہو رہا ہے اور اسی ملکوں میں زیادہ ہو رہا اور democracy کا یہ غلط مطلب جو بچپن سے میں اپنے سینے میں لئے گھوم رہا ہوں یہ democracy کا مطلب ہے 5 سال میں ایک بار vote سن نہیں democracy کا مطلب ہے decent اپنی آواز اٹھانا جو چیز نہیں صحیح ہے یہ بینا ڈرے ہوئے کہ میرا گھر گرا دیا جائے گا اسے لے کر لوگوں کے سامنے جانا ریلی کرنا مار کھانا لٹھی کھانا وہ ٹھیک ہے پر آپ کسی کا گھری گرا دوگے تو ایسا تو انگریس کی سرکار بھی نہیں کرتی تھی اور میڈیا کا بیعس ہے وہ چاہتی ہے کہ ووٹر اور سماج ال انفاؤنڈ رہے وہ چاہتی ہے کہ ووٹر کی thinking منی بلیٹ ہو وہ چاہتی ہے کہ فیک نیوز پھیلے عام طور پر غلط جانکاری دی جاتی ہے پروا گرہ پھیلائے جاتا فرضی کمروں کے مات سے کسی نے بہت اچھا کہا کہ گرم ہوا یں ٹی وی سے آتی ہیں اور زہریلی ہوا سوشل میڈیا سے جب دونوں مل جاتی ہے تو کچھ لوگوں کا ماب لنچنگ میں دم کھڑ جاتا ہے لیکن ہم ایک نئے زمانے میں فلموں میں گانوں میں کارٹون میں اور اب تو الیکشن کمیشن کو چھننے میں بھی ہمارا ہاتھ نہیں تو سینسر بورڈ وغیرے یہ پھیلائی جا رہی نفرت وہ بڑے بڑے ڈائریکٹر ایسی چیزیں ڈال دیا آپ نہیں جاتے ہم چھوٹے تھے تو گنپتی کے میلوں میں گھومنے جاتے تھے گنپتی بپا کے میلوں میں ہم کچھ خرید کے لاتے تھے مجھے زندگی کی پہلی کار میری اممی نے وہیں خرید کے درو لیکن آج theme ہوتی ہے جو جس گنیش festival کو بالگنگ در تلق نے اس لیے چالو کیا تھا کہ لوگوں کے اندر ایک پڑھائی لکھائی ایک intellectualness پھیلے وہاں پر نفرت کی theme لائی جاتی ہے باپ بتائی یہ بھگوان کے سامنے نفرت بھڑی theme درگا پوجہ کے پنڈال میں درگا پوجہ کا دیش کی آزادی میں بہت بڑا یوگ دار ہے ماں درگا کی پوجہ کے وقت theme بناتے اور انگریزوں کی جو کرورتہ ہے اور اتی اچھار ہے اس کو دکھا لیکن ابھی پروا گرہ سے بیز ہوتی ہے اور ان کا sponsor وہی بیچ کے deck میں رہنے والے کچھ امین تو مذہب کو اگر ہم ایسے کریں ہمارے انڈیا میں تو کچھ بھی نہیں ہے ایسا جیسا پاکستان میں وہاں تو دھرم کی جو افیم ہے جو چرس ہے اس سے ان کی اکنومی کا کیا حال ہے ان کی ڈیموکرسی کا حال ہے وہ تو دیکھنے لائے بہرحال جب یہ لوگ چن کر آتے ہیں تو پرتین ادھی اپنی constituency میں سمواد کرنا بھی نہیں پسند کر ان کے ساتھ ایک باہو بل ہوتا ہے گیٹس ہوتے ہیں وہ باہر ہی آپ کو روک دیتے اور دروازوں کے اندر بھی ان کے داخل ہو اور اپنی چیزیں ہیں جو democracy میں اس نے highlight کی تھی اور جس وجہ سے اس نے بہت شاندار بات پہ ختم کیا تھا جسے decent کہتے تھے decent یعنی میں آپ کی بات سے agree نہیں کرتا آپ کو میری آواز سننی پڑے گی وہ decent کہنے والے کو traitor یا گدار کہتے اسے threat to democracy کہتے تو ہوگا کہ میں نے کسی کا دل دکھایا ہے یا کوئی ایسی بات کی ہے نہیں ہے یہ میں plateau کی اس ہسٹری نے انہیں اتنے چانچ دیئے ہیں ہسٹری کو بدلنے کے کیا ہو کہ وہ ہسٹری کو ایسا بدلے کہ جہاز پر سوار ہر یاد ریقہ ہے کہ میری ذات میرا مذہب کچھ بھی تھا لیکن یہ جہاز جب ان کے ہاتھ میں آیا تو انہوں نے ہمیں توفانوں سے نکالا ترقی کی کہاں گھر گرانے تھے انہوں نے تو گھر بنا کر دی اور آج ہماری جنریشنز جو ہیں وہ ان کو مانتی ہیں بس اسی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں آئیے اس کی تیاری لائف میں ایک بات ضرور کیجئے پاس ایک ہزار بچے ہوتے پاس ہوں گے نہیں ہوں گے وہ سب بات لیکن آپ کا گیان وہ اتنا گہرا کر دے گی کہ دنیا میں جس فیلڈ میں بھی آپ جائیں گے اس فیلڈ میں آپ چھنڈے گھاڑے تھینک گھنگ 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 گھنگ